اس ویڈیو میں ہم نیوٹنز رنگز کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں گے کنٹینوشن ہے جو کہ لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا انٹر فیرنس ان تھن فیلمز تو اس میں ہم نیوٹنز رنگز کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ بیسیکلی ڈسکاورڈ بائی نیوٹنز اس نے پہلے دفعہ اس کو ان رنگز کو جو ہے اپٹیکل رنگز کو ڈسکاورڈ کیا تھا تو اس لیے ان کے نام پہ ہی بیسیکلی ان کو نیوٹنز رنگز کا نام دیا گیا اب اس میں اس نے بیسیکلی جو کنسٹرکشن ڈیویلپ کی وہ یہ کی کہ ایک پلین میرر کے اوپر اس نے ایک پلینو کنویکس لینس جو ہے وہ یہاں پہ اٹیج کیا اس کے اوپر جسٹ رکھ دیا پلیس کر دیا نیچے آپ کے پاس ایک فلیٹ گلاس ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر یہ ایک پلینو کنویکس لینس آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک سائیڈ آپ کے پاس پلین ہے اور دوسری سائیڈ کنویکس ہے اس لیے اس کو آپ پلینو کنویکس لینس کا نام دے رہے ہیں اس نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا اور اس کے بعد اس سے بننے والے جو اپٹیکل فرنجز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس طرح سے بنیں گی یہ برکل سرکلر ہوں گی with a dark spot in the middle اس کے بعد آپ کو یہ وائٹ فرنجز نظر آئے گی پھر بلیک فرنجز نظر آئے گی اور اس طرح وائٹ بلیک وائٹ بلیک آلٹرنیٹیو گے بیسکلی اپنے آپ کو سرکلر فارم میں یہ آؤٹ ورڈ ریپیٹ کرتے جلی جائیں گے اچھا اب اس میں جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ریڈیس آف کرویچر ہے یہ بڑا ہونا چاہیے آر سے آر کیا ہے یہ وہ ڈسٹنس ہے بیسکلی سینٹر سے یعنی پلینو کنویکس لینز ہے اس کے سینٹرل ایکسس سے اس کا ڈسٹنس ہے جہاں سے لائٹ ری ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا جس جگہ پہ آپ اس کا رنگ اپزرڈ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ اگر آپ یہاں پہ اپزرڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی پوائنٹ ہوگا یہاں پہ اپزرڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آر آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک ہوگا اور اگر آپ آوریجن پہ ہی جو پوائنٹ آف کونٹیکٹ پہ ہی آبزرڈ کرنا چاہ رہے ہیں اوپر سے دیکھنا چاہ رہے ہیں تب آپ کے پاس آر کی ویلو کیا ہوئی وہ زیرو کے برابر ہوئی اور یہ آر جو ہے کیپیٹل آر یہ بسیکلی ریڈیس آف کروچر ہے کس چیز کا یہ آپ کو پتا ہے کہ لینز ہمیشہ کسی بھی ایک سفیریکل آبجیکٹ کا پارٹ ہوتا ہے اور اس سفیر کا جو آپ کے پاس ریڈیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آر ہوتا ہے تو یہ بسیکلی سفیر کے اس پارٹ کو جب آپ یہاں سے کاٹ دیں گے تو ظاہر ہے یہ ایک لینز بن جائے گا اور یہ ایک ایسی سے فیر تھی جس کا میڈ پوائنٹ یہ تھا اور اس کا اگر آپ ریڈیس دیکھیں گے تو وہ یہ ریڈیس آر بنتا ہے جو اگر آپ اس کو یہاں پہ ٹریول کروائیں تو ٹھیک ہے جی تو یہ اس کرویچر کا بیسیکلی ریڈیس آر ہے تو اس کی لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آر جو ہے یہ سمال آر جو ہے یہ سمالر ہونا چاہیے کیا پیٹل آر سے تب آپ جو ہے نیوٹن ڈنگ جو ہے وہ اب ضرور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں ہوگا کیا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لائٹ ریڈیس ہے وہ ٹرانسمنٹ ہو کے اس پلینو کنویکس لینز کی جو اپر سرفیس ہے یہاں سے اندر ہے اچھا یہاں سے جو لائٹ تائرہ یہاں سے بھی ریفلیکٹ ہونی ہے لیکن نیوٹن رنگز میں یہاں سے جو لائٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے اور اس کا کوئی پارٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ شامل نظر نہیں ہے اور آپ کو دو ریز چاہیے ہیں جو کہ انٹر فیرنس پیٹرن پروڈیوس کریں گی ایک یہ جو کہ اس پلینو کنویکس لینز کی کرد سرفیس سے ریفلیکٹ ہو کے جائے گی اور دوسری یہ ہے کہ جب یہ پلینو کنویکس لینز سے لائٹ ریف باہر ٹرانسمنٹ ہوگی ائر میں اور پھر اس نیچے فلیٹ گلاس سے ٹکرا کے اور واپس ریفلیکٹ ہوگی بیسکلی یہ دو ریز ہیں جو کہ انٹر فیرنس پیٹرن جو ہے اس کو پروڈیوس کریں گی اچھا اب اس کنسکشن کا فائدہ کیا ہے اس کنسکشن میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک میڈیم یہ گلاس ہے جو کہ پلینو کنویکس لینز کا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں یہ میڈیم چینج ہو رہا ہے جو کہ ائر ہے اچھا اب ائر کی یہاں پہ ایک ایسی فلم من رہی ہے نیچے جس کی تھکنس آپ اگر پوائنٹ جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس سے آوٹ ورڈ جائیں گے تو یہ تھکنس اس کی چینج ہو رہی ہے سینٹرل پوائنٹ اس کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے لینز کا اور گلاس کا تو ظاہر ہے یہاں پہ تو فلم بالکل زیرو ہوگی جیسے جیسے آپ باہر جائیں گے یہ کرویچر بڑھے گا اس کے درمیان میں ائر کی تھکنس جو ہے وہ بڑھتی جاری جائے گی اور یہاں پہ آپ کے پاس میکسیم ائر تھکنس جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے اگر آپ اس پیٹرن کو بھی دیکھیں تو جہاں پہ ائر کی تھکنس سمال ہے کم ہے وہاں پہ آپ کو جو بننے والی فرنجز ہیں جو پیٹرنز ہیں وہ بہت واضح دکھائی دے رہے ہیں اور جیسے جیسے ائر کی تھکنس بڑھتی جاری جاری ہے ویسے ویسے یہ فرنجز جو ہیں وہ مدہم ہوتے جاری جاری ہے ٹھیک ہے تو اس کا بسیکلی جو کنسٹرکشن ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ویریبل تھکنس اس میڈیم کی جو ہے وہ یہاں پہ مل رہی ہے اچھا اب اس میں سمپل کنڈیشن ہے کہ ری ون جو ہے وہ جب آکے یہاں سے ٹکرائے گی اب یہ ریئر سے ڈینسر میڈیم سے ٹکر آ رہی ہے اور واپس جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ون ایڈی کے فیر شفٹ کے ساتھ جا رہی ہے اچھا ری ٹو کیا تھی یہ بسیکلی اس لینس کے اندر ٹریول کرتی ہوئی آ رہی ہے اس کروڈ سرفس کے ساتھ ڈینسر میڈیم میں ٹریول کر رہی ہے یہ ایک ایسے انٹر فیس سے ٹکرائے گی جس کے اپوزیٹ سائٹ پہ ایک ریئر میڈیم موجود ہے تو یہ جب ریفلیکٹ بیک ہوگی تو سیم فیز کے ساتھ ہوگی اس میں کوئی فیز چینج نہیں آئے گا لیکن اگر ون اور ٹو کا آپ کمپیریجن کریں گے تو یہ دونوں کیا ہوں گی ون ایٹی کے فیز شفٹ کے ساتھ آؤٹ آف فیز ہوں گی اچھا جب یہ آؤٹ آف فیز ہوں گی دو ظاہر ہے اگر آپ اس کو پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو کہ وہ ہے فرض کریں یہاں پہ اگر آپ یہاں سے ڈیریکٹ لی اوپر دیکھ رہے ہوں گے اب ان کے درمیان کوئی پاتھ ڈیفرنس ایکسٹرا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ صرف دونوں ریز کا کیا ہوگا ون ایٹی کے فیز شفٹ کی وجہ سے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈارٹ سپورٹ پروڈیوز ہو جائے گا جو کہ پوائنٹ آف فیز ساب جیسے باہر آئیں گے اب ظاہر ہے اب یہاں پہ پاتھ ڈیفرنس موجود ہوگا ون ایٹی کا فیز شفٹ تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا پاتھ ڈیفرنس بھی موجود ہوگا کہ ایک ریک کم ٹریول کر کے جا رہی ہوگی دوسری ویوز جو ہے وہ زیادہ ٹریول کر کے جا رہی ہوگی اور جب یہ پاتھ ڈیفرنس آئے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس وہ جو انٹینسٹی ہوگی ڈارٹنس کی وہ کم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ پاتھ ڈیفرنس اتنا بڑھ جائے گا کہ اب آپ کے پاس جب لائٹ کی دونوں ویوز ملیں گی تو وہ بیسیکل ان فیز آ جائیں گی تو وہاں پہ کنسٹرکتیو انٹرفیرنس ہو جائے گا اور وہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کیا ہوگا وہاں پہ بریٹیفرنس پروڈیوز کر دے گا اچھا اس کی ایکویشن وہی یہاں پہ ایکویشنز یوز ہوگی جو کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھ رہی tres prelims ہیں تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور ڈیسٹرکٹیو انٹرفیرنس سیم ایکویشنز اور سیم ریلیشنز آپ یہاں پہ بھی use کر سکتے ہیں